اسلام علیکم ویلکم بیک ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ٹاپ کی کٹنگ کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سلیٹ کا فیبرک میں نے لے لیا ہے 8.5 انچز جو ہے وہ اس کی ویٹھ ہے اور 10 انچز کے رانڈ آب آؤٹ اس کی لیندھ ہے اسی طرح سے شرٹ جو ہے وہ 20 انچز اور 10 انچز جو ہے وہ اس کی ویٹھ میں نے لیا ہے اب ہم نے سال میں قنق چھپpersonen لگایا ہے اور جو بند سائٹ realtà ایک سائٹ پر رخنا ہے اوپن سائٹ laughter جو آپ نے ہاش ایٹھ پلی کھ Certainly شوار م responsibility جا سر ہم نے فیبرک دور پر بگھدا is ایک سائٹ سے کاری چ aestحc Bang اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کے ساتھ ہی ہم نے اس کی جو ہے وہ reception کرنی ہے تو یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اچھا میں یہ سلیز جو ہے یہ ہاف سلیز رکھ رہی ہوں تو اگر فل سلیز رکھنے ہے تو اس میں آپ نے تیرے کی جو میرمنٹ ہے مطلب جیس طرح سے اگر 6 انچ تیرہ ہے تو اس میں ہم 3 انچ جو ہے وہ تیرہ اس میں ایڈ کریں گے مطلب جتنا ہمارا تیرہ ہوتا ہے اتنا ہم اس کو جو ہے وہ اس کا ہاف کر لیں گے تو وہ سلیز میں ہم اس کو ایڈ کریں گے دو سے دھائی انچ جو ہے وہ ہم نے اس میں سلیز میں ایکسٹرہ ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے تیرے کو اور پھر ہم نے سلیز کی لینڈھ جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے تو اب ہم نے ہلکی سی اس کو جو ہے وہ شیف تھی ہے یہاں سے ہم نے فیٹنگ کی جو تھی شیف کو ہم نے ڈراؤ کی ہے اور سیون انچز پہ میں نے ادھر نشان لگایا تھا آپ یہ دیکھیں سہاں سے فیٹنگ کیا ہم نے جو میرمنٹ لے کے اس کو ہم نے نشان لگا کے اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے سلیز کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے جو اس کی سیڈی سائیڈز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے اس پر نیچے رکھنا ہے یہ دیکھیں اور جو ہماری کٹنگ کی بلکل اسی طرح سے فیبرک کو ہم نے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے سٹیچ کر لینا ہے بہت ہی ایزی اور سیمپل تریقہ ہے اور آپ پندرہ سے بیس منٹ میں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتی ہیں بہت ہی سیمپل سا اس کا جو طریقہ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کو یہ آئیڈیا جو ہے وہ پساند آئے گا اب ہم نے دوسرا سلیز جو ہے وہ دوسری سیٹ پر اس کو ہم نے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے سلیز کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگانا ہے تاکہ فیبرک جو ہے وہ اس میں اچھی سی فنشنگ آگئے لیسز بغیرہ بھی لگائی جا سکتی ہیں اس کے اوپر ایمبرائی بھی کی جا سکتی ہیں مطلب دیپینڈ آن کے آپ کی کیا جو ہے وہ چوائس ہے اور کسنا سے آپ اس کو دیزائن کرنا چاہتی ہیں اپنی شرٹ کو تو یہ دوسری سائٹ پر ہم نے جو ہے وہ اس کو سٹیچ کرنا ہے ہم نے اس کو فیبرک کو نیک والے فیبرک کو جو ہم نے نشان لگایا تھا اتنے فیبرک کو ہم نے فول کر لینا ہے اور لاسٹک جو ہے وہ میں نے لی ہے پورٹین انچز کے قریب میں نے اس کی لاسٹک لی ہے نیک میں جو ہم انزرٹ کریں گے یہ فولڈنگ جو ہم نے کرنا ہے اس میں ہم نے لاسٹک کو انزرٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے فولڈنگ کر لینا ہے فول کر کے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے موسیقی نیک فیبرک کو ہم نے فول کر لیا ہے اب ہم اس نے لاسٹک کو انزرٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم سٹیچ کر لینا ہے اس کو لاسٹک کو موسیقی نیک سٹیچنگ ہم نے کر لی ہے اس کے بعد ہم نے سلیوز جو ہے ان کو سٹیچ کرنا ہے تو اس میں بھی ہم نے لاسٹک سٹیچ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے بیک سائٹ پہ لاسٹک رکھنی ہے فیبرک ہم اس کے اوپر ایسے فول کریں گے لاسٹک کو ہم کھینچ کے پھر ہم اس کے اوپر فیبرک فول کریں گے اور اس کو ہم سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لاسٹک کو کھینچتے جانا ہے اور اس کو ہم نے سٹیچ کرتے جانا ہے بہت اچھی سی اس کی جو ہے وہ ایسے فیٹنشنگ اس کی آئے گی اور بہت اچھی سی جو ہے وہ فیٹنگ اس کی لاسٹک کے ساتھ سلیوز کے اوپر آ جائے گی اسی طرح سے ہم نے دوسرے جو سلیوز ہے دوسرے والا اس کے اوپر بھی ہم نے لاسٹک کو اسی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے اس فیبرک کو پھر سے لاسٹک والے کو ہم نے فول کرنا ہے اور لاسٹک کو ہم نے کھینس کی اس طرح سے اس کے اوپر ہم نے پھر سے جو ہے وہ سلائل لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سلیز کے ساتھ لاسٹک جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے اس کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اسی طرح ریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم دوسرے سلیز کو بھی ریڈی کر لیں گے اب ہم نے سائٹ کی اس کی سلائی جو ہے وہ ہم نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سٹیچ کریں گے اس کی سائٹ کی سلائیاں سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد اس کے باٹم کو ہم نے فول کرنا ہے اس کے اوپر میں نے لیسٹ لگائی ہے اور ہماری جو شرٹ ہے اس کی کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ میں اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ڈیزائننگ جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان اور سنپل طریقہ ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا اور جو نیو کمرز ہیں وہ بھی اس کو بہت ہی آسانی سے اس کو جو ہے وہ سٹیچ کر سکتی ہیں یہ شرٹ کی فائنل لک ہے آفٹر سٹیچنگ تو بہت ہی زبدست اور سمپل سا طریقہ ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ